ایک اور بڑی خبر کا رکھ کر رہے ہیں اسرائیل کا بیروت میں بہت بڑا حملہ داہیہ میں حضر ٹھکانوں کو نشانہ بنائی گیا دھماکوں میں کئی حضباللہ کے جو ٹھکانے ہیں وہ دھوست ہو رہا ہے اور سمی چودری جو اس وقت وہاں پر موجود ہے بیروت کے داہیہ میں وہ لگاتار گراؤنڈ ریپورٹ بھی آپ تک پہنچا رہے کس طرح سے چن چن کر جو حضباللہ کے ٹھکانے ان کو دھوست کیا جا رہا ہے اور کچھ دیر پہلے کچھ وقت پہلے جو حملہ ہوا داہیہ میں اس کی تصفیر بھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے حملے کو انجام دیا گیا دیکھیں اسرائیل کے تابر توڑ حملوں سے دہل گیا ہے بیروت بیروت کے کئی علاقوں میں بھی شر بمباری کی ہے اسرائیل نے بیروت کے ہیلتھ آتھارٹی سینٹر کو بھی بنایا گیا ہے نشانہ یہاں بھی حملے ہوئے ہیں حملے میں کئی لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے یہ دیکھئے تصویریں یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں بیروت کا ہیلتھ آتھارٹی سینٹر یہ بتایا جا رہا ہے جہاں پر اسرائیل کی طرف سے بمباری ہوئی ہے یہ اسرائیلی حملے کے فوراں بات کی تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور بیروت پار جو اسرائیل کا حملہ جاری ہے اس کو لے کر ایک اور تاثرہ خبر ہے دیر رات دشدی بیروت پار ہوایی حملہ ہوا ہے المشرفیہ میں ائر اسٹرائک کو انجام دیا گیا کئی مارتوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے گراؤنڈ آپریشن سے پہلے ائر اسٹرائک کر کے بڑا نقصان حزباللہ کو پہنچایا جا رہا ہے جہاں کہیں پر بھی ٹھکانے ہیں وہاں پار حملہ کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں بیروت کی ایک اور تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں لیبنار کی راج دھانی میں کس طرح سے اسٹرائیل کی طرف سے ہوایی حملے کیا جا رہے ہیں اسٹرائیلی ائر فورس ان ہوایی حملوں کے ذریعے بڑا نقصان حزباللہ کو پہنچا رہی آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے اور سب سے سٹھی خبریں سیدھے لیبنان سے ہم آپ تک اس لیے پہنچا پا رہے ہیں کیونکہ ہماری ٹیم اس وقت لیبنان کے یدو زون میں موجود ہے یہ دیکھیں بیروت کی لائبریری میں بھی بھی شن عملے ہوئے ہیں آئی ڈی ایف کے حملے میں لائبریری پوری طرح سے تباہ ہو گئی ہے لائبریری کے پاس سے ٹی وی نائن بھارت ورش کی گراؤنڈ ریپورٹ بھی اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں حملے والی جگہ سے سمیت چودری کی یہ ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں میں اس سمیہ جہاں موجود ہوں حیرات کے اندر جہاں سے نکلنے کوشش کی ہیں یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے اٹاک ہو اور یہ ایک لائبریری بتائی گئی ہے یہ لائبریری تھی جو پوری طریقے سے برباد ہو چکی ہے اور یہ عالم ہے سمیہ پر موجود چیزوں کا اور ابھی ہم کو بنا کیا گیا ہے بول گیا ہے کہ نکلو یہاں سے کیونکہ آپ یہاں پر ابھی اسرائیل اور بڑے اٹاکس کرنے والا ہے تو یہاں پر رہنا بہت زیادہ خطرے سے خالی نہیں ہے ہمیں بولا گیا ہے ترنت یہاں سے آپ نکلی ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد پھر اسرائیل اٹاک کرے گا اور یہ دیکھیں نشانت یہ تیڈی بیرز یہ کھلونے بچوں کے ہوا کرتے ہوں گے جو اس پوری جنگ میں آپ دیکھیں وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں بچوں کے چھوٹے چھوٹے آپ کو یہ تیڈی بیرز نظر آ جائیں گے اور ادھر دیکھیں آپ آپ کو وہ بچوں کے کھلونے نظر آ جائیں گے اور یہ یہ کھلونوں کی شاپ شاید ہوا کرتی ہوگی لیکن اب خندر میں تبدیل ہو چکی ہے ایک گھر ہوا کرتا ہوگا کسی شخص کا جو اپنے پریوار کے ساتھیاں رہتا ہوگا وہ بھی برباد ہو چکا ہے وہ لیبریری میں نے آپ کو دکھائی کہ وہ لیبریری تھی ایک چھوٹی سی بچوں کے پڑھنے کے لیے وہ بھی برباد ہو چکی ہے تو یہ جنگ کے حالات یا جنگ کے میدان میں یہ حالات ہوتے ہیں جہاں سب کچھ برباد ہو جاتا ہے دونوں طرف کا اور پھر بھی لوگ لڑتے ہیں لیکن یہ سچائی ہے ہارڈ ریالیٹی ہے اور دیکھیں پیکش رواستف سر میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ جو نظر آ رہا ہے جو ریپورٹ سومی چودری وہاں سے دے رہے گا ان سے یہ صاف طور پر بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل نے حضب اللہ کی قمر توڑنے کا کام کیا ہے اور لگاتار اس کو ختم کرنی کی کوشش کر رہا ہے کیا جو کچھ آپ دیکھ پا رہی اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حضب اللہ اب اس طرح اس حصتی میں ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایک بار پھر سے کھڑا ہوگا اور پلٹ وار کر پائے گا دیکھیں ایک ایسا ہے کہ اسرائیل کی جو ابھی رنیتی چل رہی ہے انہوں نے حمس کو سیویرلی ڈیمیج کر کے اس کو کنٹین کر دیا ہے آل موسٹ کمپلیٹلی کہ ان کا ریزیسٹنس تو ہمیشہ رہے گا جیسا کہ جنرل میسٹر نے بتایا کہ الاسٹک آرگنیزشنز ہوتی ہیں ان کے اپنے سلیپر سیلز ہوتے ہیں they can independently work مگر ان کی جو اٹیک کرنے کی چھمتہ ہوتی وہ بہت سیویرلی لیمیٹیڈ ہو آتی ہے تو ایک طرف حمس کو کنٹین کیا اور جہاں تک ہزباللہ اس میں سب سے زیادہ سکشم رڑا کے ارگنائزشن تھی ٹیریسٹ ارگنائزشن اس کو بہت سیویرلی ڈیمیج کر دیا پوری لیڈرشپ صفائی ہو گئی ہے نو سینٹر چلا گیا ہے لوگ کے اندر ایک بھے ویابت ہو گیا ہے کہ ہمارے پیجرز ہوں یا موبائل سیٹس ہوں یا ریڈیو سیٹس ہوں ان سے کمیونکیٹ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے تو اس استطیق میں جہاں تک شمتہ ان کی ہے لڑاکیں ہوں گے زمینی لڑاکیں مگر وہ اتنی کوئی چیز نہیں کر سکیں گے اور ایر پاور کی سپیرارٹی اسرائیل کے پاس صحیح ہے اب آئیے آپ ہوتی کا ہوتی کو کنٹین کرنے کے لیے ریڈ سی میں بہت سارے فورس لیولز کو بڑھا دیا گیا ہے ایران اپنی ساری لڑائی ان تین آمز کے ذریعے کرتا تھا اور یہی اس کی سٹریٹی رہتی تھی تو اس پر ایک چوٹ لگی ہے بہت زبدس چوٹ لگی ہے اور شاید اسرائیل کا اب یہ سوچنا ہے اگر ہم ان تینوں کو کنٹین کر دیتے ہیں سیویرلی ڈیمیج کر دیتے ہیں اور ان کو اتنا لیمیٹ کرتے ہیں ان کی مارنے کی چھمتہ کم ہو جائے اور جہاں تک آتا ہے آئیرن ڈوم کا سوال جو بار بار اٹھ رہا ہے کیا آئیرن ڈوم ویک پڑ گیا لیکن جب بھی سیچویرشن اٹیک ہوتا ہے یا سوام اٹیک ہوتا ہے اس میں سے کچھ نکچ آگے نکل جاتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس میں جو پریورٹی ٹارگٹس ہیں وہ ہمیشہ بچا لیے جاتے ہیں نون پریورٹی ٹارگٹس میں جا کے آپ کا کہیں کوئی پنیٹریشن ہو باتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا دسپائٹ ہنڈ ایٹی مسائلز صرف ایک آپ کو خبر آئی ہے کہ ایک آدمی کی موت ہوئی ہے اور کوئی اتنا خاص ڈیمیج نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی لیبنان کی طرف سے ایران کی طرف سے جس طرح سے اسرائیل پر اٹیک کیے گئے ہیں ان کا ایر ڈیفنس سسٹم کتنا کامیاب رہا کتنا ناکامیاب رہا آپ اس کا ذکر کر رہے تھے لیکن ذکر ابھی لیبنان کا بھی ہو رہا ہے لیبنان میں کیوں کی ٹی وی نائن بھارت ورش کی جاباس ٹیم موجود ہے لیبنان کے بیکا میں آئیڈی اف کی بمباری ہوئی ہے